خان کا ڈوگرہ بھی آپ کو لے کر چلنا ہے اور مدسر علی بھٹی ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں وہاں پر بھی صورتحال کچھ بھارتی فلموں کے حوالے سے بڑی گھمبیر نظر آتی ہے کہ وہاں خان کا ڈوگرہ میں بھارتی فلموں کی نمائش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کر رہے مضمت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بری بات ہے ایک طرف لائن اپ کنٹرول پر بھارتی جاریت کشمیریوں کا خون دوسری طرف ہم بھارتی فلمیں دیکھیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہماری نمائندے مدسر علی بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے مزید تفصیلات جی مدسر علی بھٹی جی بالکل جس طرح نندہ پاکستان میں جو دوبارہ سے بھارتی فلموں کی نمائش جاری ہو رہی ہے اس میں حوالے سے خان کا دوگرہ کی جو عوام ہیں اس میں کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے عوام کا کہنا ہے کہ یہ جو بھارتی فلموں کی نمائش ہے پھر سے جاری ہو رہی ہے یہ کتی نہیں ہونی چاہیی کیونکہ بھارت کی وجہ بھارتوں پر ہمارے جو جوان شہید ہو رہا ہے خانہ جنگی جو رہی ہے اس حوالے سے جو خان کا دوگرہ کی عوام ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھارتی فلمیں جو دوبارہ شروع ہو رہی ہیں پاکستان کے سالمہ گروں میں ان کا حوالے سے ان کا کیا گیا ہے جی آپ بتائیں جی پاکستان میں ہم بھارتی فلموں کی نمائش کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے کیونکہ انڈیا جو دن رات ہمارے جوان شہید کر رہا ہے اور بائرڈر پر گولہ باری اور سکول کے بچے وینوں پر فائرنگ کر رہا ہے اس لئے ہم انڈیا سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہیں جو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش جس طرح بند تھی صرف بند رہنی چاہیے جی بلکل ان کا حکومتی وقت سے مطالبہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو سالمہ گرہوں میں بھارتی فلموں کی نمائش چیپڑھ پر پھونڈی تھی وہ پھونڈی رہنی چاہیے اور یہ بند رہنی چاہیے اور بھی یہاں پر یہ شہری مجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ بارتی فلموں کا جو سینما گروں میں چلنا ہے یہ حکومتی ناہلی ہے اور حکومتی ملی بگت ہے حکومت انڈیا سے دوستی بڑھا رہی ہے جبکہ انڈیا جو ہے ہماری ملک دشمنی میں سب سے فرنڈ لائن پر وہ لڑ رہا ہے ہمارے جوانوں کو شہید کر رہا ہے جو اس نے پورے خطے کا آمن تباہ کر رکھا ہے اور ہم پاکستانی عوام خصوصاً جو ہے نا کسی بھی طور پر یہ برداشت نہیں کرتے کہ بھارت جو ہے وہ ہماری خون ریزی کرے اور ہم اس کی جو ہے فلمیں ڈرامیں جو ہے وہ اپنے ملک میں سریعام چلنے دیں جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے جو بھارتی فلموں کی نماز پر پبندی لگی سی وہ فلم رہنے نہیں چاہیے اس حوالے سے اور بھی کچھ دوست ہیں ان سے شایدی ان سے پریجی آپ سائے گی جی ہم بھارتی فلموں کی سینما گروہ میں جو دوبارہ نماز شروع ہو رہی ہے اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور وزیراعلا پنجاب میاں شباہ شریف اور وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف سے اپیل کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان پر جو وہ گولہ باری کر رہے ہیں اس کی بھی فوری بندش کا انتظام کیا جائے جی بلکل ان شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو بھارتی فلموں کی نمازش ہے یہ گتی نہیں ہونی چاہیے اس پر پبندی رہنی چاہیے کیونکہ بھارت کے ساتھ جو ہمارے تلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں جو بھارتی فلموں جب نمازش چاری ہوگی وہ اربو روپیہ کرو روپیہ یہاں سے بھارت میں جائیں